سلام علیکم ویڈیوز میں سے پہلے اور خدا وانتی حضرت و کرم سے آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گا اور ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش اور خورم رکھیں تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں میں اپنی سسٹر کے گھر آئی ہوں اور ہم لوگ بنا رہے ہیں بریانی تو تھوڑا پہلے سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ ویڈیو لنبی نہ ہو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں بنا میرے بنوئی رہے ہیں تو وہ بتائیں گے آپ کو کیونک کیا ریسپی ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں یہ چاول ہم نے واش کر کے رکھ لیے ہیں پیاز بھی ہیں بھائی سب بتائیں کی طرح پیاز ہے ڈیڈ کلو چکن ہے ڈیڈ کلو چاول ہیں ڈیڈ کلو چاول ہیں ڈوڈ پیاز کٹ کے رکھے ہیں ایک پیاز پیاز کر رکھے ہیں باقی یہ ایک ٹوماٹر ہے کچھ ناری میں چھے دھنیا گرینہ اور آلو کو رنگ لگا کے ہم لوگ پرائید کر رہے ہیں اور لیمن بھی ہیں اور یہ ان کو زردہ رنگ لگا کے آلو کو روست کر رہے ہیں کوشت کر رہے پورا سندھی سٹائل بھائید کر رہے ہیں جی سندھی سٹائل بھائید کر رہے ہیں جی ویورز یہ آپ دیکھیں آلو بھی روشت ہو گئے اور یہ جو سارے ایک ٹوماٹر کچھ پدینہ اور ایک پیاز یہ صرف تہ میں لگانے کے لیے اس کی تہ جو ہم بنائیں گے یہ اس میں لگانے کے لیے باقی جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ کتنی کونٹی میں ٹوماٹر ہیں کتنے پیاز ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈالیں گے دو بڑے سائز کے ڈیڈ کیلو چکن ہے ڈیڈ کیلو چاوال ہے یہ میرے بھائی بہت اچھے شیف ہے ہم ملترے پیاز دے پیاز کے لیے بریانی ان کے ہاتھ کی ہم سب کو بہت پسند ہے اور آج ہم ہمیں اپنے ہاتھ کی بریانی کھلا لگے جی یہ گولڈن ہو چکا ہے لائٹ براون یہ ہے ڈال رہے ہیں درک لسن کا پیسٹ تین چمچ ڈیڈ چمچ درک لسن ہو گیا ابھی ہم اس کے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ یہ اکھ جان ہو جائے اس کے لیے گولڈن ہو جائے بھی یہ سابت گرہ مسالہ ہے اور کافی زیادہ قانچٹی میں ہے کافی نہیں ہے تو کانچٹی اچھی رکھے ہیں گرہ مسالے کے سابت گرہ مسالہ ہے جس میں کچھ کالی برچے ہیں اور زیرا ہے باقی جو انگریڈیٹ ساپ کو پسندہ ہے جو زیادہ پسندہ ہے تو زیادہ ڈالے ہمیں تو یہی پسندہ ہے یہ گولڈن ہو چکا ہے سارا ادرک لسن بھی گولڈن ہو گیا اب ہم اس میں گولڈن کر رہے ہیں چکن ڈیڑھ کلو چکن ہے اس کو اچھی طرح ہمیں واش کر لیا تھا اور آپ لازمی اس کو سٹینر میں رکھیں تاکہ اس کا ایکسٹر واتر جو ہے وہ سٹین ہو جائے تو اس کو تب تک دھونے جب تک یہ بھی اچھی طرح گولڈن ہو جائے گا یہ گولڈن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی لزیز اور اس میں زیادہ آئیل میں یہ فرائی ہو رہا ہے ابھی ہم چار عدد میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈال رہے ہیں اور ابھی بریانی مسالہ بھی ڈالیں گے اور نمک مرچ مسالہ جو گھر کا ہم ایکسٹر ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم سپائسیز کھاتے ہیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو اس یو لائک سو آپ بہر ڈال سکتے ہیں نہیں تو بریانی مسالے سے ہی گزارہ کریں آپ گھر کی لال مرچ ہم چار چمچ ڈال رہے ہیں چمچ ہمارے پاس اچھے سائز کا ہے چار چمچ ڈال رہے ہیں آپ بھی اس میں ٹیبل سپون چار مرچ ایکسٹر ایڈ کر سکتے ہیں اور ہلدی ہم ڈال رہے ہیں ایک دو دو بڑے ٹیبل سپونز ڈالیں ہم نے ابھی ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں ایک دو تین چار چار ٹیبل سپونز آپ ایڈ کر سکتے ہیں دو بڑے ٹیبل سپونز ہم نے دھڑا مرچ ڈالی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھڑا مرچ نہایتھی لازیز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کو ہم اچھی طرح گولڈن کریں گے تاکہ یہ مرچ پک جائے کیونکہ یہ پھر مہدے کے پرابلمز بھی آپ کو پاوز کرتی ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کو لازمی اچھی طرح پوائل میں فرائی کریں اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم دہی ڈالیں گے دہی کتنا ڈالیں گے آدھا کپ آدھا کپ مطلب ایک چھوٹا میڈیم سائز کا جو بول ہوتا ہے وہ ڈالیں گے یہ دھڑا مرچ چچی طرح بھون گئی ہے اب ہم اس میں ایک کپ بڑا کپ اچھی سائز کا میڈیم سائز کا ہم نے دہی ڈال کیا اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری بریانی کی دنگت کیسی لازیز لگ رہی ہے موہ میں پانی آ رہا ہے آپ کے بھی آ رہا ہوگا پلیز کمنٹ میں بتائیں آپ کو کیسا لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا مسالہ جا تیار ہے جو ہم نے جس کی تیہ لگانی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں ہمیں مرچ اور ایڈ کی ہے تین بڑے ٹیبل سکول ہم نے مزید ایڈ کی ہے تو آپ بھی اپنے ذائقے کے مطابق کر سکتے ہیں ابھی ہم چاول بائل کرنے لگے ہیں اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے ہم نے پانی دیکھے ہیں کافی زیادہ رکھتی ہے بڑے دیچکے میں تاکہ کھلے طریقے سے اچھی طرح وہ بائل ہو ابھی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے چار پانچ چمچ بڑے والے ٹیبل سپون نمک اور گرم مسالہ بھی ہمیں ایڈ کرنے والے ہیں گرم مسالہ کے اندر کڑی پتہ ہر چیز بادیان کے پھول آپ یہ سارا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں بھائی جی یہ کیا تھا مساکو مساکو یہ اپسے چاول بائل کرنے کے لیے بہت اچھی ہے لوگ اسے ڈال میں ڈالتے ہیں لیکن میں اسے چاول بائل کرنے کے لیے جی یہ میرے بھائی کی اپنی ریسی بھی ہے وہ کہتے ہیں لوگ اس کو ڈال میں ڈال میں ڈال کرتے ہیں اور میں اس کو چاول بائل کرنے کے لیے ڈالتا ہوں ہوں مساکو پلاو والے چکین کیوب دو پلاو والے چکین کیوب دو نہ چکین کیوب پلاو والے چکین کیوب یہ سوپ والے نہیں دیکھیں ویورز کوئی لزیز قسم کی آج ڈش ہماری تیار ہو رہی ہے اور اگر آپ آنا چاہیں ہم سے ملنا چاہیں تو آپ مل سکتے ہیں جس پیملی آئے ہم آپ کو گھر میں بریادی کی دعویٰ دیتے ہیں جی بادیان کے پھول ڈالے انہوں نے تقریبت باقی جیدہ دالے ہیں جی گرہ مسالے میں یہ سب کچھ مکس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو پیکٹ ہم نے ڈالے ہیں کافی زیادہ ڈالے ہیں یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح بائل ہو چکا ہے اب بھی ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں ڈیڑھ کلو شاول اور شاول بھی ہمارے کافی دیر ہم نے نیم گرم پانی میں بھی گھوئے تھے یہ بڑی اس کی خاص آپ کو ہم ایک خاص رانس بتا رہے ہیں کہ ان چاولوں کو ہمیشہ آپ نیم گرم پانی میں ڈیپ کریں یہ ایک کنی پہ ہم نے اس کو بوائل کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایزیلی ایسے ٹوٹنی رہے اس کا مطلب ہے یہ ایک کنی پہ ہے تو اسی طرح کی ہمیں چاہیے ہیں کیونکہ باقی ہم نے دم دے رکھنے ہیں یہ ہم نے سٹرین کر لیا سیلا چاول اور ابھی ہم نے توا رکھا توا کے اوپر ہم نے دیچ کا رکھا اور آج فل رکھنی ہے تاکہ اچھی طرح آپ کا دیچ کا تیز گرم ہو ابھی ہم تیہ لگانا سٹارٹ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گرما گرم جی ایک چاولوں کی تیہ لگائی ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ فل رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اچھی طرح ہمارا دیچ کا ہوت سکتے ہیں سکتے ہیں ہم لوگ لگا رہے ہیں چکن کی یہاں تھوڑی سی ریسپی لمبی ہے لیکن جب تک آپ کو ہم پوری بات نہ بتائیں سکتے ہیں آپ کو پوری ریسپی سے اگاہ کرنا ہمارا برز ہے ابھی یہ کچھ مسالہ جار ڈالے جا رہے ہیں جس میں ہم نے براؤن فرائی کیا ہوا پیاس ہے جی یہ دیکھیں ابھی پھر چاولوں کی تیہ یہ روشٹ آلو ابھی جائیں گے یہ کافی اچھی ہے ہم نے فوڈ کلر لگا کے اس کو اچھا سا روشٹ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی خوبصورت رنگ ہے ان کا ابھی اس میں چند اکھری مرچیں جا رہی ہیں دھنیا اور پودینہ لیمن نمبو جا رہا ہے جو ہم نے کتلیوں کی صورت میں کٹا ہوا ہے اور چولا مسلسل ہمارا تیز آنچ پہ ہے اور یہ ابھی ہم نے اس کے اوپر ٹماٹر بھی ایک ڈالا ہے ابھی ہم نے تھوڑا سا اس کو سلو کر دیا میڈیم سلو کر دیا اس کو میڈیم لو کر دیا موسیقی 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 کھول کے رکھا ہوا ہے یہ آدھی سائد پہ ہم نے فوڈ کلر ڈال دیا اور مزید بھائی کچھ ڈالنا اس کے اندر ہم نے چھٹا مار دیا ہم نے ہاتھوں کے ساتھ دو تین چھٹے مار دیئے تاکہ تم اچھی طرح اس کو آ جائے اور اس میں سٹیم بڑے گی پانی ڈالنے کا مقصد ہے اس میں سٹیم بڑے گی اور سٹیم میں ہی چاول آپ کا نہائیت ہی کھلا اور مزیدار رہے گا یہ جھڑن آپ لپیٹ کے اچھی طرح ڈھکن کو آپ اس کو دم دیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا بھگن بھی ہم رکھے ہیں اس کے اوپر جی یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ویٹ رکھ دیا اور بلکل لو سائز جی نورمل آجی میڈیم لو ہے زیادہ بھی لو نہیں کیا ہم نے اس کو دم لگا دیا یہ پچیس منٹ کی سٹیم کے بعد ہم نے اس کو بھی کھولنے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں نہایت ہی لزیز اور مزیدار اور اب ہم اس کو بہت مزیدار طریقے سے کھانے والے ہیں اور جلدی اتنی ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آج ہمیں بہت مزا آنے والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہم سیون اپ بھی ساتھ ہی ہے ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں اور کچھ ہمارے بچے ایسے ہیں جو سٹرنگ کے بہت زیادہ دیوانے ہیں اس کو سٹرنگ بہت پسند ہے وہ اپنے لئے سٹرنگ لے کیا ہے ہمارا بیٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویوز کتنی زیادہ ٹیسٹی اور لزیز ہے تو کلیز آپ کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری بریانی آج کی سندھی بریانی کیسی لگی یہ ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہایت ہی نزیز اور اس کو کھانے کا جو سب سے زیادہ مطا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ ہے سب ہی میں آپ کو پورے بائٹ لے کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں آپ سے ٹھوڑے سے بوٹی لی ٹھوڑے سے بلاد لیا ٹھوڑا سامنگ لی اور میں آپ کو اس کا ذائقہ نہیں بتا سکتی ٹھوڑا میرے بھائی کو زندگی صحت اور سلامت رکھیں ہمیشہ یہ میں اسی طرح بریان نہیں کھلاتے رہے اور آپ کو چیچی سے کھاتے رہے اور بہت جیسی ہے اور اگر آپ کو میری اچھی ویڈیو پھانگا ہے تو پیلی بھی کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب لائک میں کریں ٹھوڑا ٹھوڑا